اسلام علیکم دوستوں شفیق خان رسکر رہا ہوں یو ایسے آپ تمام دوست صاحب آپ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج آپ سے دوبارہ صبح کا ٹائم یہاں پہ آج ہمارا گیم ہے اور ایک گیم تو یہاں چل رہا ہے کرکٹ کا اور ایک گیم پاکستان میں چل رہا ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چل رہا ہوں اب دوبارہ وہاں پہ جو حلہ گلہ شروع ہے پچھلے پوری ہفتے میں اور جو واقعہ ہوا صحافی کا عرش شریف کا اللہ انہیں برشے اور اس کے علاوہ بعد میں جو پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں جو نیوز آ رہی ہیں اور اب جو پی ڈی آئی کا جو وہاں سے درنہ دینے کیلئے جو آ رہے ہیں اسلام آباد اور اس پر تھوڑی سی آپ سے بات چیت ہوگی بھائی دوستو بزرگو پچھلے تیس پینتیس سالوں سے ہم یہ پورا دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان اپنے مفاد کے لیے کون کون سے ہربے استعمال کرتے ہیں اور خاص کے پچھلے دس پندرہ سالوں میں جو پی ڈی آئی نے ایک عجیب سا کلچر متعارف کر آیا ہے کہ جب دل چاہے اسلام آباد کے طرف مارچ کرو اور چند ہزار لوگوں کو یا لاک کے آس پاس لوگوں کو لیا اور اسلام آباد کو جام کرو اپنی مرضی کی حکومت بنا لو یا اپنے مرضی کے جو جو اپنے مطالبات ہیں وہ زبردستی منوالو اور پوری انتظامیہ کو اور پورے شہر کو یعنی اسلام آباد کو اور اس کے علاوہ جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں وہاں سے لے کے آہ کیپٹل تک جتنے بھی راستے ہیں اور وہاں پہ تمام تباہیاں کرتے ہوئے لوگوں کو تکلیف پریشان کرتے ہوئے اور یہ سلسلہ جو ہے پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے زور شور سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ مو اٹھا کے کبھی کوئی مذہبی پارٹی آجاتی کبھی یہ اس قسم کے جو مداری ہیں یہ اپنے لوگوں کو بیلا فسلا کے لے آتے ہیں اور دیاری بعض لوگوں کو لے آتے ہیں یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے ہیں اور انہوں نے اس سے پہلے بھی کتنی بار اس قسم کے دھرنے دیئے اور کبھی کسی اس کے نام پہ کبھی مذہب کے نام پہ کروی سیاست کے نام پہ یقین کریں ملے آنا کچھ بھی نہیں یہ اسی طرح آتے ہیں اپنے مطالبات بیکڈور پہلنوں کے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور دوسرے لوگوں سے ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں وہاں انہوں نے سجدے دیئے میں اور یہاں پہ آکے سٹیج پہ یہ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہوتے ہیں یہ اب آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں بھی ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں یہ کچھ اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے وہاں جا کے ان کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں وہاں سجدے کی ہوتے ہیں ان کے بوٹ پکڑے ہوتے ہیں انہوں نے اور انہوں نے اب کہہ بھی دیا ہے کہ یہ اف سے نہیں یہ سسلہ کف سے چلتا وہاں آ رہا ہے وہ تمام پارٹیاں یہ نہیں کہ صرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے اس چیز کو انٹیڈیوز کر آیا ہے کہ وہ آئے ہی اسٹیبلشمنٹ کے طرح تھی اور اب انہی کے اوپر بھونک رہی ہے اب عمران خان اور ان کے پارٹی انہی کے خلاف جو ان کے محسن تھے جو انہیں لے کے آئے تھے جو ان کے سپانسٹ تھے اور آج انہی کے خلاف جگہ جگہ مختلف ناموں سے مختلف طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کے اس نفرت میں یہ لوگ یہ چیز بھول گئے کہ یہ کس کے خلاف کتنی بات کرنی ہیں وہ کتنے دور تک جانا ہے میں ایک بات کیسا چلوں میری ان سے یہاں پر پی ٹی آئی کے ساتھیوں سے کافی بار بات چیت ہوئی مگر ان کے لہجے میں ایک چیز جو مجھے نظر آئی جو اس سے پہلے نہیں تھی اور اس کے پیچھے بھی وہی عمران خان کا بیانیاں عمران خان جو ان کی غلط تربیت کیے اور ان کو وہی جو گالیاں سکھائے گئی ہیں اور یہی چیزیں یہی نفرت انہوں نے جو ہے اپنے قومی اداروں کے خلاف ہی ان کی زبانوں سے یہی بکواس نکل رہی ہے جو کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے اور مجھے ان کا یہ فرسٹرٹ ہونا یہ سب کچھ سمجھ آتا ہے کیونکہ انہیں آہ لات پیار سے پیار سے بٹھا کے گود میں ان کو سب کچھ دیا گیا تھا لالی پاپ جن کو پکڑایا گیا تھا اور یہ اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ فوج ان کو اسی طرح ان کی نیپیں چینج کرتی رہے ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو حکومت دے حکومت میں بٹھائے ان کی جائز ناجائز سنی جائے اور جتنے چور دوسری پارٹیوں سے بھاگ کے پی ٹی آئی میں آئے میں ان سب کو دوبارہ یا سیٹے ملیں یہی یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ فوج ان کو اپنے سروں پر بٹھائے اور یہ پھر آکے لوگوں کا وقت ضائع کریں ہونا تو ان سے بھی کچھ نہیں ہے جو بیٹھے میں ان سے بھی کچھ نہیں ہونا نہ پچھلوں نے کچھ کیا نہ انہوں نے کچھ کیا صرف وقت ضائع کیا جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ یہ صرف اور صرف قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ باریاں لے رہے ہیں آج ان کی باری لگی بھی ہے ان کی جو ہے اندر بات چیز ہے انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو دوسروں کو تکلیف ہے اب یہی یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے ہیں کہ ہم پریشہ ڈال کے کہیں سے کوئی الیکشنل الیکشن انہوں نے کیا کرنا ہے یہ تمام ڈھکوس لیں یہ صرف اور صرف پریشہ ڈال کے اپنی ناجائز چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں اب ان کے آپ اس کو دیکھ لیں یہ جو آپ یہ جو آزادی مارچ چکے رہے ہیں یہ بربادی مارچ جو ہے یہ سے پہلے بھی کرتے رہے آج سے دس سال پہلے اسلام آباد میں ساڑھے تین مہینے جو وہاں پہ دھرنا دیا بتا اور وہاں پہ رات دن جو انہوں نے کنجر خانہ شروع کیا بتا یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں یہ دوبارہ وہی کرنے جا رہے ہیں اور میں احران ہوں کہ یہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں مذہب کا کاری استعمال کرتے ہیں کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں ہم مجھے بتائیں کہ کون سا جہاد ہے جہاد کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے جہاد کے معنی کو ان کو پتہ ہے اور اب اوپر سے یہ پی ٹی آئی والے یہ ممی ڈیڈی یہ جہاد کریں گے جہاد رات دن جو انہوں نے میوزک میں شروع کیا ہوتا ہے یہ جہاد کرنے نکلیں یہ پاکستان کو آزاد کرنے نکلیں میں ان کی باتوں کو ان کے بیانیوں کو جب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس آتا ہے اور جو لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں اور خاص کر جو بیرونے ہیں ملک پاکستانی بیٹھے میں اور یہ جہاں پر سر پیٹ رہے ہیں خام خام ہیں ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں انہیں نہیں پتا کہ یہ وہاں ہو کیا رہا ہے وجہ کے اندھی تکلید جو ہے یہ فالو شپ چل رہی ہے اسی طرح دوسری پارٹیوں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے بھی اس ملک کو لوٹا استعمال کیا اور اس کے بعد وہی چور جو ہیں اٹھ کے اس طرف آگئے ہیں اب اس طرف بیٹھ کے یہ چور دوسروں کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک چور دوسرے کو چور کہہ رہا ہے اور اسی طرح انہوں نے ملک کا وقت ضائع کیا ہے ملک کو قوم کا سب کچھ انہوں نے دعو پہ لگایا ہوا ہے اور بھیق مانگنے کے لیے بھا رنکل جاتے ہیں اس سے پہلے بھی بھیقے مانگے گئی ہیں جو بیٹھے میں وہ بھی یہی کر رہے ہیں اب جو اس کے بعد آئیں گے وہ بھی یہی کر رہے ہیں میری صرف عوام سید رخواست ہے کہ خدا رہا ان کے اس جہادی ناروں پہ ان کے انفضل باتوں میں نہ آئیے گا انہوں نے صرف اپنے مفاد کے لیے اس سے پہلے بھی اس ملک کو قوم اور اس کی ہر چیز کو استعمال کیا ہے یہ ان کے پاس جو تھوڑی بہت پاور ہوتی ہے سرکاری طور پہ وہ بھی استعمال کی جائے گی اور یہاں تک کہ کسی کو مارنا مروانا ہوا وہ بھی یہ کریں گے اب یہ آپ اسی کو دیکھ لیں صحافی کو دیکھ لیں کتنا بڑا واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور اب یہ انہوں نے جو گیم کھیلی ہے اس میں اس صحافی کی بھی جان گی عرش شریف جو ہے وہ بھی ضائع ہوا اور جو ہیں ان کو بھی دمکیں مل رہی ہیں یہ صرف اپنی مفاد کے لیے اور اگر یہ اتنے خیرفہ ہوتے ہیں ان صحافیوں کے یہ قوم قوم کے نا تو یہ کبھی بھی اس قسم کے سودے نہ کرتے یہ تو ان سے پوچھو جس پہ یہ گزر رہی ہے جن کے بچے پیچھے رہے گئے ہیں بھائی یہ تو صرف ایک صحافی تھا اور جو ملک میں دوسرے دوسرے لوگ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ڈیلی بیس پہ جو کچھ ہو رہا ہے مگر ان سیاستدانوں کوئی مطلب نہیں میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کی اولادیں ان کے جہاز ان کے کاروبار وہ ہر چیز ہر وقت تیار رہتے ہیں اور خاص کر میں اوورسیز پاکستانیوں سے بھی حرص کروں گا کم سے کم آپ لوگ باز آجائیں اپنی حیثیت کو پہچانے یا آپ لوگ کو جو لولی پاپ دے کے انہی کے ملک کا ریڈ کی ہڈی کا رول آپ ادا کر رہے ہیں اور یہاں ایک ووٹ جو ووٹ ہوتا ہے نا بنیادی حق اس کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے اور یہ اسی طرح ہمیں یوز اور ابیوز کیا جا رہا ہے ہمیں ایک قوم ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا اور ان کا علاج کرنا پڑے گا مہربانی کے لئے سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے ان گندے سیاستدانوں کو نکالیں ان پارٹیوں کے جھنڈے پکڑنا چھوڑیں اللہ اور اللہ کے رسول کے جھنڈے کو سیار اس کو پکڑیں اور اس پہ قائم رہیں خدارہ میری عوام سے درخواست ہے کہ نہ ان جو یہ آزادی مارچ ہیں یا بربادی مارچ ہیں ان کا حصہ نہ بنے نہ اس اپوزیشن کا ساتھ دیں نہ اس حکومت کا ساتھ دیں انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ ان کا پارٹ ٹائم کاروبار ہے اور یہ ڈھکوصلے یہ نعرے جو ہم بڑا پرانے سنتے ہو آ رہے ہیں ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں یہ داڑی میں ہمارے سفید بال ویسے نہیں لگے یہ سفید نہیں کیے ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت ساری باتیں تو میں اس ویڈیو میں کہہ جاتا ہوں بہت ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے مگر ایک چیز یہ ہے کہ یہ لوگ رہے نہ رہے یہ ملک رہے گا یہ ادارے رہیں گے اداروں کی خلاف جو ان کی زبان جو ان کی نفرت جو ان کی باتیں ہم سب سب کو سمجھ آ رہی ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف سٹینڈ لیا جائے اور ان کو سبق چکھایا جائے کہ یہ دوبارہ اداروں کے بارے میں مانا کہ اداروں میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں گندی مچھلیاں ہر جگہ ہوتی ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے مگر یہ دوسرے غیر ملک دشمن موالک اس سے جائے نا ان ان بیانیوں سے ان باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ملک کے جو وفدار لوگ ہیں وہ چیک کر رہے ہیں کہ آخر یہ بیانیاں ان کا اتنا سٹرانگ کیسے ہو گیا ہے ان کے پیچھے کون ہے کون سی طاقتیں ہیں کس کے پیرول پہ ہیں کہ یہ قومی داروں کے خلاف بھی بھونک رہے ہیں اور یعنی ان کو حکومہ چاہیے ہر حالت میں اس کے لیے کوئی بھی حربہ استعمال کریں ان کو کسی سے بھی ڈیل کرنی پڑے ہیں ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو میری عوام صفیت رخواست ہے کہ عوام بہت بڑی طاقت ہے اگر مغلی کہ وہ اگر اپنی حیثیت کو پہچان لے کہ بھئی آپ ہی لوگوں کے ووٹوں پہ آپ لوگوں کی کاندوں پہ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہی کاندے استعمال کیے اگر ہم اپنے کاندے دینا بند کر دیں اور اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا قبلہ درست کریں اور غیرت علیمان والوں کو سپورٹ کریں تو خدا کی قسم ان بے غیرت لوگوں کو ان بے غیرت سیاستانوں کو مو چھپانے کے جگہ نہیں جگہ نہیں ملے گی خدا رہا اپنے آپ کو پہچانے دوستوں آخر میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ ایک قصور ہمارا ہے ہمیں نے ان کو اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنے کاندوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور یہ ہمیں اسی طرح بے اوکو سمجھتے ہیں اور یہ سیاستان اسی طرح ہمیں یوزن ایوز کرتے رہیں گے میں بار بار یہ سبق اپنا دورہ در رہتا ہوں دورہ در ہوں گا جب تک آپ لوگوں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور خدا رہا اب ان سیاستانوں کو یہ جو دو نمبر مداری بیٹھے میں انہیں اس ملک سے نکالیں ان کے ان دھکوصلوں میں نہ آئیں ان کے ان چکروں میں نہ اپنا وقت ضائع نہ کریں صحیح لوگوں کو سامنے لے کے آئیں یہ الیکشن الیکشن کی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا مجھے تو کچھ مارشلاللہ کی بھی بہو آ رہی ہے اور مارشلاللہ کی رہے بھی ہموار کی جا رہی ہیں کہ یہ نہ دوبارہ پھر جو ہے ملک و قوم جو ہے پچاس سال پیچھے چلا جائے لہٰذا اپنا خاص کال کریں آنکھیں کھولیں غیرت اور ایمان والوں کو سپورٹ کریں اور اس میں آپ کی ہماری اور سب کی بھلائی اسی میں ہے اپنا خاص کال کیجئے خیر ملتے ہیں اللہ حافظ